ایلون مسک صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے ٹوٹر پر ٹویٹ کیا ہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں ٹوٹر یا ایکس کے جو اونر ہے آج کل دیا ایلون مسک کی اور وہ جی بھارت اسی منتھ بھارت آنے والے ہیں اور انڈیا میں ان کی ملاقات ہوگی بھارتی وزیراعظم نرندر مودی صاحب سے اور وہ وہاں پر مزید ایک فیکٹری لگانے کی بات بھی کر رہے ہیں ایلون مسک کو اتنی جلدی ہے انڈیا میں اپنی کارز لانے کی کہ انہوں نے جو جرمنی ہے وہاں سے کی انڈینز کے لیے جو ہے وہ کارز بنائی ہیں وہاں پر اور پھر وہ جو ہے وہ انڈیا پہنچیں گی یا پہنچ رہی ہیں آج کی تاریخ میں زیادہ تر جو ٹیسلا بنتی ہے نا وہ بنتی ہے چین میں میکسیمم چین میں بنتی ہے امریکہ میں بھی بنتی ہے بھارت بن جائے گا تیسرا دیش جہاں پہ ٹیسلا کی بہت بڑی فیکٹری لگے گی چینہ کی ایک کمپنی ہے تائی نورونی تائی روئی گروپ سمتنگ کچھ اب یہ جو سمنٹ کمپنی ہے سوچ کر دیکھئے پندرہ منٹ میں 1.9 بلین ڈالر کی کمپنی جو ہے وہ آنہے مو گرتی ہے ہمارے دس پرائیم نیسٹر بھی مل جئے تو انڈیا کے ایک پرائیم نیسٹر جو نندر موٹی ہے اگر توشہانہ کی بات کریں تو ان کو نہیں کمپیٹ کر سکتے ایلون مسک کا بھارت آنا کیوں آوشک ہے کیوں کرٹیکل ہے ہم لوگ کہتے ہیں فوج میں مشن کرٹیکل یہ مشن کرٹیکل کیوں ہے ایسا کونسا تیر مارنے والا ہے ایلون مسک کیا الیکٹریکل ویکلز ٹاٹا نہیں بناتا کیا الیکٹریکل ویکلز مہندرہ نہیں بناتا کیا بھارت میں ایسے پچیس منفیکچرر نہیں ہیں جو الگ الگ پرکار کی الیکٹریکل ویکلز بناتے ہیں اور بڑی کامیابی سے بناتے ہیں اور بڑی بکتی ہیں ان کی جب یہ سب بھارت میں ہے تو اتنا جشن کیوں اتنا کیوں جشن کی بھئیہ ٹیسلا لے کر آرہا ہے یہاں پہ ٹیسلا نہیں آگیا پتہ نہیں کیا آگیا لیکن ہے بات میں دم ہے دوستوں اور وہی دم آج میں آپ کو سمجھاؤں گا پہلے ایک زمانے میں ایلن مسک یہ کہتا تھا آج سے دو تین سال پہلے کہ ساب میں بھارت آؤں گا بھارت میں انویسٹ کروں گا لیکن پہلے میں بھارت کو بولوں گا کہ تم ہماری گاڑیاں ایمپورٹ کرو جو چین میں بنتی ہیں تم ایمپورٹ کرو دنہ دن تم پیسے دو ایمپورٹ کرو پیسے دو ایمپورٹ کرو بعد میں میں دیکھوں گا کہ مارکٹ تمہارا کیسا ہے سرکار نے منع کر دیا سرکار نے منع کر دیا موڈی جی نے صاف منع کر دیا بوس یہ نہیں چلے گا اگر تمہیں بھارت میں مال بیچنا ہے تو تمہیں بھارت میں بنانا پڑے گا ایلون مسک کو برا لگا ایلون مسک چلا گیا ہم نے بولا ٹھیک ہے پھر ان کی میٹنگ پچھلے سال ہوئی جب پچھلے سال میٹنگ ہوئی موڈی جی کی اور ایلون مسک کی تب ایلون مسک نے یہ میڈیا کے سامنے بولا کہ میں موڈی جی کا بہت بڑا فین ہوں اور صرف یہ ہی نہیں اس نے بولا جتنا مجھ سے ہو سکے گا اتنی جلدی آؤں گا اور اب اپریل کے مہنے میں بھائی صاحب ویراجمان ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے الگ الگ جگہ بھارت میں الگ الگ جگہ یہ دیکھیں گے کہ کہاں پہ فیکٹری لگا سکتے ہیں کہاں پہ فیکٹری ڈال سکتے ہیں دوستوں آج کی تاریخ میں زیادہ تر جو ٹیسلا بنتی ہے وہ بنتی ہے چین میں میکسیمم چائنہ میں بنتی ہیں امریکہ میں بھی بنتی ہیں بھارت بن جائے گا تیسرا دیش جہاں پہ ٹیسلا کی بہت بڑی فیکٹری لگے گی اس سے فائدہ کیا ہیں اور سب سے زیادہ ستر پہ چتر پرسنٹ تو ہماری جو لگ بھگ الیکٹرکل ویکلز جو ہیں یہ کون بناتا بھارت میں ٹاٹا بناتا ہے ٹاٹا کے علاوہ مہندرہ بھی بناتا ہے ایک آتھ فورن کمپنیز بھی ہیں جو انڈیا میں مینفیکچر کرتی ہیں اور دوستو کئی کئی قسم کی ایویز بنتی ہیں بھارت میں سکوٹر بنتے ہیں موٹر سائیکل بنتی ہیں یہ آٹو رکشہ بنتے ہیں نوڈڈا میں چلتے ہیں آٹو رکشہ الیکٹرکل بہت چلتے ہیں ہر چیز روڈ بلوک وہی تو کرتے ہیں وہ سب الیکٹرکل ہیں روڈ بلوک والے ہری پلیٹ والے کانے بنتی ہیں سب کچھ بنتا ہے یہاں پہ لیکن ٹیسلا جب آئے گی نا دوستو تو اس سے تین مکھے فائدے ہوں گے اور یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے پھر میں آؤں گا موڈی جی پہ بعد میں یہ موڈی جی کی سٹوری میں بعد میں سناؤں گا کیوں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن مکھے طور پہ تین فائدے ہوں گے جب ٹیسلا آئے گی بھارت میں سب سے بڑی بات ٹیسلا اپنے ساتھ بھارت میں دنیا کی سب سے ایڈوانسٹ الیکٹرکل ویکل مینیفیکچرنگ ٹیکنالوجی ہارڈویر اینڈ سوفٹویر اپنے ساتھ لے کر آئے گی سب سے ایڈوانسٹ ٹیسلا سے بہتر ایویز دنیا میں کوئی نہیں بناتا وہ بی وائی ڈی چائنا کا چلاتا رہے کہ جہاں ہماری سیل جاتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اس کو کوئی منع نہیں کر رہا کہ اس کی سیل جاتا ہوں گے لیکن جو ٹیکنالوجی ٹیسلا کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے پر تھم نمبر ون نمبر ٹو ٹیسلا جب یہ ٹیکنالوجی لائے گا تو ٹیسلا کا ایک پورا کا پورا ایکو سسٹم آئے گا اور وہ ایکو سسٹم کیا ہے ایک کار میں دوستوں ٹیسلا کی گاڑی لے لیجئے اس میں ہزاروں کامپننٹ ہوتے ہیں یہ نٹ یہ بولٹ یہ وائر یہ سافٹ ویر یہ سٹیرنگ ویل یہ ٹائر اس کے یہ ایکسل پتہ نہیں دنیا بھر کا جو بھی گاڑی میں ہوتا ہے everything is there یہ بنے گا کہاں پہ over a period of time کہا جا رہا ہے کہ more than 50% will be manufactured in India یعنی کہ ٹیسلا بھارت میں صرف اسیمبل نہیں ہوگی یہاں پہ اس کے more than 50% parts initially انڈیا میں manufacture ہوں گے آگے چلتے چلتے یہ پورا 100% ہو جائے گا آپ سمجھ دیجئے اور کتنی factories کھلیں گی بھارت میں صرف ٹیسلا کو سپلائے کرنے کے لیے ہزاروں factories کھل جائیں گے literally ہزاروں factories کھل جائیں گے جو ٹیسلا کے کوئی وائر سپلائے کر رہا ہے ٹھیک ہے جی کوئی وائر سپلائے کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ہم ایک ایک ٹپیکل software آپ کو دے رہے ہیں جو انڈیا سپلائے کر رہا ہے کوئی سیٹ کے cover سپلائے کر رہا ہے ہر ایک چی factories ہوتی ہیں نا کچھ existing factories ہوں گے کچھ کئی ساری نہیں بن جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو روزگار ملے گا living standard اچھا ہوگا تو یہ تو دو پوائنٹ ہوگا ہے تیسرا سب سے important point جو کہ geopolitical point ہے اور میں چارہ تھا یہ نہ بولنوں لیکن مزہ آتا ہے تو پھر بولی دیتا ہوں کہ چائنہ کے پیٹ پہ لات پڑنے والی بہت دیس تو جناب آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایلون مسک صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں اور انڈیا میں ان کی ملاقات ہوگی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی صاحب سے آجھا اب ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلون مسک جو ہیں وہ انہوں نے جانا ہی جانا تھا انڈیا لیکن کب جانا تھا یہ اب پتہ چل گیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے لیکنگ فورڈ ٹو میٹنگ پرائیم منسٹر نریندر مودی انڈیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایلون مسک بہت جلد انڈیا جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں زیادہ اہم بات یہ ہے ویسے تو خیر ایلون مسک کا کسی کنٹری میں جانا اور تو اپنے بزاتے خود ایک بہت بڑی خبر ہے دنیا کا جو ہے وہ موسٹ انفلوینشل موسٹ ریچسٹ اور ون آف دی ریچسٹ مین جو ہے وہ ایلون مسک ہے تو ایلون جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا ہے جس چیز پر انگلی رکھ دیتا ہے اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور جس چیز پر جس کی اوپر ٹویٹ کر دیتا ہے اس کا بھاؤ گرا دیتا ہے اور بلکہ سمٹائمز تو ایلون اپنے ٹویٹر پر آ کر پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ کیا بٹکوائن کو قیمت بڑھوانی ہے کس کی قیمت بڑھوانی ہے لوگ کہہ دیتے ہیں جب تو وہ بٹکوائن کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں اگر اس کی قیمت بڑھانی ہو تو ویسی ٹویٹ ہوگی اور اگر اس کی قیمت گرانی ہو تو ویسی ٹویٹ ہوگی اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزوں ہوئی آئل تک کی تیل تک پہ جب انہوں نے ایسی ٹویٹس کی ہوئی ہے جس کے بعد اس کے بھی بھاؤ کام اور زیادہ ہوئے لیکن ہم اس وقت بات کریں کہ ایلون مس جو ہیں وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بھارت سے ہو کر گئے ہیں انڈیا کا ویسیٹ کر کے ابھی کچھ دن پہلے ایلون مس گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی انڈیا جو انڈین پرائی منسٹر نریندر موڈی ہیں ان سے ان کی ملاقات تو جب نریندر موڈی امریکہ آئے تھے یہاں پر ان کا ویسیٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی ان کی ایلون مس سے ملاقات ہوئی تھی اب یہ جو میٹنگ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ایلون مسک ایک بگ اناؤنسمنٹ کریں گے انڈیا کے اندر جس میں وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے بلینز ڈالرز کی انویسمنٹ انڈیا میں کرنے لگیں